کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں کمنٹ آ رہے ہیں پیونیر ایکاؤنٹ کے حوالے سے جو میں نے پیونیر ایکاؤنٹ کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی وہاں پر جو ہے کچھ پرابلم جو ہے بہت بائیوں کو اور کچھ سیسٹرز ہیں جو میسیج کر رہی ہیں ان کو پرابلم آ رہی ہے کہ ان کی ویریفیکیشن کی پرابلم ہو رہی ہے یعنی ان کے جو ڈاکومنٹ سے ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو رہی اپنے ایکاؤنٹ کا انٹرفیس آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کچھ بندوں کو جو ہے ان کے ڈالرز شو نہیں ہوتے تو اس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوتے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگ کہیں سے بھی کچھ بیلنس وغیرہ بھی ڈراؤ کرتے ہیں جیسے کہ پیپالک سے بھی ڈراؤ کرتے ہیں پیونیر میں لے کے آتے ہیں یا کوئی اور جو ہے آپ کو پیونیر کے ایکاؤنٹ میں سینڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے آپ کو جو ہے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ایکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے سو یہاں پر جو ہے میرے پاس ایکاؤنٹ ہے جیسے یہ یو ایس ڈی کا ہے یہ یورو ہے اور یہ جو ہے جی بی بی ہے سو یہاں پر آپ فری میں ایکاؤنٹ بنا سکتے ہو اس ایکاؤنٹ کو آپ نے کیسے بنانا ہے وہ جو ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اگر آپ لوگوں کو نہیں بتا تو وہ آپ کا ایکاؤنٹ بنائیں گے بقائدہ آپ کے ایک قسم کا بینک ایکاؤنٹ USA میں بن جائے گا اور اس میں جو ہے آپ اپنے ڈالرز جو ہے کسی سے بھی مگوا سکتے ہیں اپنا بینک ایکاؤنٹ دیکھیں یہ اگر کچھ میرے پاس اماؤنٹ پڑی ہے 105 US ڈالر ہے اور یہاں پر میں آپ کو اگر دکھا سکوں payment from paypal 65 USD and payment from paypal 69 USD تو یہ میرے پاس کچھ amount آئی ہے جو paypal کے through آئی ہے اور اس میں سے کچھ انہوں نے جو ہے fees کٹی ہوئی ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ annual fees بھی کٹتے ہیں 29.95 dollars یعنی کہ 30 dollars per year یہ آپ سے charge کرتے ہیں جو کہ ان کا annual fees ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کو سب کچھ provide کرتے ہیں تو یہ اپنے charges رکھتے ہیں اس میں ابھی یہاں سے جو ہے آپ اپنے account میں transfer کرنا چاہتے ہو یا کچھ بھی تو وہ آپ لوگ جو ہے یہاں سے کر سکتے ہو اچھا یہاں پر جو ہے مجھے you have information to submit verification center تو یہ میرے پاس آ رہی ہے لیکن یہ مجھے ebay کی اور باقی کچھ ہے اس کی آ رہی ہے باقی میرا جو ہے وہ clear ہو چکا ہے کیونکہ میں یہاں سے ابھی مگوا بھی سکتا ہوں اور withdraw بھی کر سکتا ہوں یہاں پر جو ہے main جو بات آپ لوگوں سے میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ مجھے message کر رہے ہیں مجھے comment کر رہے ہیں جو ان کو problem آ رہی ہے تو problem آپ کو کس وجہ سے آتی ہے main چیز ہے کہ آپ لوگوں کا جو data ہوتا ہے جیسے ابھی میرا account ہے میں آپ لوگوں کو اپنا account detail دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر جو میرا account ہے میں setting میں جاتا ہوں یہاں پر میرے account کا جو information ہے جو account name وغیرہ ہے وہ میرا جو ہے same ہونا چاہیے جو آپ کوئی بھی وہاں پر details دیتے ہو جو آپ وہاں پر submit کرنا چاہتے ہو جیسے کہ آپ bank statement submit کر کے verification کروا رہے ہو یا آپ جو ہے کوئی bill وغیرہ جو ہے یہاں پر upload کر رہے ہو تو وہ name اور آپ کا جو account کا name ہے وہ same ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی verification جو ہے بہت easy ہو جاتی ہے direct وہ آپ کو verified کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتی تو اس کا بھی طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کا جو name ہے bank account کا جو یہاں کا جو name ہے آپ کا جو payoneer account ہے اس کا name اور آپ جو bank statement send کرتے ہیں یا آپ یہاں پر جو ہے کوئی bill electricity bill utility bill آپ upload کرتے ہو تو وہ name اور آپ کے اس کا جو payoneer account ہے اس کا name same ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس میں کوئی difference ہوا تو وہ اس وجہ سے بھی آپ کے documents کو approve نہیں کرتے ہیں یہاں پر میں جو ہے اپنا bank account upload کرنا چاہ رہا تھا جہاں پہ میں withdraw کرنا چاہ رہا تھا تو مجھے reason آیا کہ آپ کا جو name ہے وہ same نہیں ہے bank account کا اور یہ payoneer account کا تو یہ بھی reason آتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کو سب کچھ same چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا bank account کا اور اس کے بعد جو آپ کا payoneer account ہے اس کا name same ہونا چاہیے تو پھر میں نے ان کو request کیا request کس طرح کرنی ہے main چیز ہے میں آپ لوگوں کو آپ اپنے document وہاں پہ بھی send کریں گے ان کو request کریں گے تو وہ خود ہی آپ کے document ہے وہ verify کر دیں گے اور آپ کے document جو ہے وہ وہاں تھی آپ send کریں گے mail کریں گے تو آپ کا سب کچھ verify ہو جائے گا تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ کیسے کرنا ہے یہاں پر جو ہے میں آپ کو link دے دوں گا ویڈیو کی description میں آپ لوگوں کو link مل جائے گا یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ interface آپ کے سامنے آئے گا جو میں آپ کو link دوں گا آپ اس کو open کریں گے تو یہاں پر ان کا customer care center ہے یہ ہے contact customer care یہاں پر آپ ان کو direct call کر سکتے ہیں message کر سکتے ہیں اس کے بعد call کر سکتے ہیں اور live chat میں آپ کو recommend کروں گا live chat کے لئے اگر send message آپ کرتے ہیں تو وہ بھی well and good ہے آپ پر depend کرتا ہے اس کے بعد آپ live chat بھی use کر سکتے ہیں ان کے ساتھ live آپ بات کر سکتے ہیں آپ live chat پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے وہ آ جائیں گے اور آپ کو بولیں گے کہ بھائی آپ کا کیا problem ہے تو آپ ان کے ساتھ اپنا problem share کریں کہ میرے جو document سے وہ verified نہیں ہو رہے ہیں تو وہ آپ سے بولیں گے کہ آپ جو ہے اپنے document جو ہے upload کریں یہاں پہ اور وہ آپ کے document direct verify کر دیں گے میرا جو نام کا مسئلہ تھا جو میرے نام میں problem آ رہی تھی تو اس time بھی جو ہے میں نے جب ان سے بات کی live chat پہ میں نے بات کیا تھا تو جب میں نے ان سے بات کی انہوں نے مجھے یہ بولا کہ آپ جو ہے اپنا جو passport ہے اس کی picture یا کوئی بھی مطلب ویلیڈ ڈی وغیرہ جو وہ آپ سے مانگیں گے آپ کا ڈی card مانگیں گے یا passport مانگیں گے یا driving lessons مانگیں گے جو اس پہ نام ہوگا تو اسی نام کے through آپ کا نام یہاں پر change کر دیں گے تو انہوں نے مجھ سے passport مانگا میں نے ان کو passport send کیا picture اور جب میں نے دوبارہ refresh کیا تو میرا name change ہوگی میرے والد کے نام پہ پہلے یہ ہے تو میرا name change ہوگی میرے 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 نام پہ آگیا جو passport پہ نام ہے وہ name ہو گیا تھا تو یہ بہت ہی easy ہے کوئی اتنا rocket science نہیں ہے نہ کوئی اتنی مشکل بات ہے آپ جو اپنا number دیتے ہیں کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کے نام پہ ہو کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ چیک کرتے ہیں آپ کا bank account ہوتا ہے ویسی بات ہے کوئی بھی bank ہوتا ہے تو وہ مطلب آئی ڈی کر دیتے ہیں وہ اسی time آپ کا نام چینج کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے خود اس چیز کو گیا یہاں پر آپ اپنا اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی سکرین شارٹ وغیرہ لے اور یہاں پر آپ پکچر بھی اس کے سکرین شارٹ جو آپ کو پرابلم آرہی یہاں پر چڑھا سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ کال چیٹ وغیرہ اس پہ کریں تو یہ آپ کے لئے زیادہ ایزی رہے